السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے آپ بخیر ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو شاد و آباد رکھیں خوشحال لکھیں آپ سے گزارشیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بلا جیچک سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں ناظرین اکرام آپ سب جانتا ہوں گے کہ وسیم رزوی نے کہہ کس طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی اور اس نے ایک نیا قرآن بھی بنایا چھبیس آیات کو لے کر اور اس کے بعد اس نے ایک محمد نامی کتاب بھی لکھی جس میں اس نے کس طریقے سے پیغمبر اسلام حادی برحق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے الٹا سیدھا لکھا اور اس نے اسلام اور قرآن کے تعلق سے کتنا الٹا سیدھا لکھا اور اس کو شائع کرانے کے لیے نرسمانن سرسوتی کے پاس گیا اور داسنا مندر کے اندر جا کر بیٹھا وہاں اس نے پوجہ پارٹ بھی کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوستان محترم اس نے ایک وسیعت نامہ اپنا تیار کیا ہے اور اس نے وسیعت نامے میں اپنے یہ لکھا ہے کہ مسلمان مجھے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میں مروں تو میرا انتم سنسکار ہو میری چتہ بنا کر اس کو آگ لگائی جائے اور میری چتہ کو جو آگ لگائیں نرسمانن سرسوتی جی اس کو آگ لگائیں تو مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ یہاں کے رہے اور نہ وہاں کے رہے جیسا کہ آپ نے سب دیکھا ہوگا کہ جب اس نے قرآن عظیم کو لے کر 26 آیات کو لے کر سپریم کورڈ میں یاچکہ داخل کی تھی اس وقت کچھ مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے حالانکہ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بالکل اگنور کر دیا کریں اور ایسے لوگوں کو آپ جتنی ہوا دیں گے ان کو جتنا آپ ان کا تذکرہ کریں گے اور آپ ان کا جتنا ذکر کریں گے ان کو حوصلے ملتے ہیں اس چیز سے اس لیے ان کو بالکل اگنور کر دیں اور ان کو بالکل ان کا بائی کارڈ کر دیں اور ایسے ان کے ساتھ وہ معاملات کریں کہ جیسے یہ دنیا میں ہیں ہی نہیں یعنی ان کی کوئی ویڈیو نہ دیکھا کریں ان کے اوپر بلکل یعنی ان کو سیریس لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب چونکہ وسیم رزوی کو اس کے شیعہ دھرم کے لوگوں نے بھی اس کو بائیکارٹ کر دیا ہے مسلمان تو اس کا شروع سے بائیکارٹ کرتے ہی ہیں چونکہ اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں بہرکیف آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اس کی آخر اچھا کو قبول فرمالے اور اس کا انتیم سنسکار ہی ہو اللہ رب العالمین ہمیں ان جیسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ